ڈسکوری پوائنٹ کے تمام چاہنے والوں کو ماجد ملک کی طرف سے اسلام علیکم معزز دوستو آج میں آپ لوگوں کو کسی جدید ترین اور انقلابی ڈرون، روبوٹ، خلائی مخلوق، جنگی تیارے یا ایٹمی میزائل کے نئے تجربات میں ملنے والی بڑی کامیابی کے بارے میں نہیں بلکہ آج میں آپ لوگوں کو ایٹم بم، اس کی ساخت اور اس سے ہونے والی تباہی کے بارے میں آگاہ کرنے چاہ رہا ہوں آپ لوگوں نے آج تک نہ جانے کتنی مردبہ یہ سنا ہوگا کہ ایٹم بم جیسا کوئی مولک ہتھیار دنیا میں موجود نہیں اور یہ بات واقعہ تن حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ انسان نے اب تک نہ جانے کتنے ایٹمی ہتھیار بنا لیے ہیں لیکن ان تمام ایٹمی ہتھیاروں میں ابھی بھی ایٹم بم کو تمام ایٹمی ہتھیاروں پر سبکت حاصل ہے ایک موتاعت اندازہ ہے کہ اب تک سورج کے اس درمیانی درجہ حرارت کے سیارے جسے زمین کہتے ہیں اس پر انسان نے دو ہزار ایک کے اندازے کے مطابق تقریباً پچاس ہزار سے زائد ایٹم بم بنا رکھے ہیں جو زمین کو ایک بار نہیں بلکہ دس مرتبہ مکمل طور پر نیست و نابوت اور تباہ کر دینے کے لیے کافی ہیں اس لیے یہ بات کہنے میں کوئی شک نہیں کہ مولک اور تباہ کن ہتھیاروں میں پہلا درجہ ایٹم بم کا ہے کیونکہ اس سے ہونے والی تباہی آنن فانن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تباہ کن اور خطرناک بھی ہے جس کی بہترین اور واضح مثال ہمیں دوسری جنگ عظیم سے بھی ملتی ہے جبکہ امریکہ نے چھے اور نو اگست انیس سو پینتالیس کو جاپان کے دو بڑے شہروں ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر ایٹم بم برسائے امریکہ کی جانب سے ایٹم بم برسانے کی دیر تھی کہ جاپان کے دونوں بڑے شہر ہیروشیما اور ناغہ ساکی صفحہ ہستی سے مٹ گئے ایٹمی دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہاں پر موجود لوگ بھاپ بن کر ہوا میں اڑ گئے آج سے پچھتر سال پہلے گرائے جانے والے ایٹم بموں کی تباہی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی جاپان میں نہ جانے کتنی ماں کے ہاں پیدا ہونے والے بچے تابکاری کے اثرات کی وجہ سے معذور پیدا ہوتے ہیں ایٹم بم کے بعد مولک ہتھیاروں میں دوسرا نمبر کیمیائی ہتھیاروں کا ہے جبکہ تیسرے نمبر پر جراسیمی ہتھیار آتے ہیں واضح ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کا دور دنیا میں جنگ عظیم دوم کے آخری دنوں میں شروع ہوا ایٹم بم سے ہونے والی تباہی اور ان کے دیر پا خطرناک اثرات نے ہمیشہ کے لیے دنیا کی سیاسی اور جنگی حالت کو عملی طور پر بھی بدل کر رکھ دیا تب سے لے کر آج تک ایٹم بم بنانے کے رجحان میں کمی آنے کی بجائے تیزی آتی جا رہی ہے دنیا میں موجود ایٹم بم زیادہ تر پانچ بڑی ایٹمی طاقتوں یعنی امریکہ، روس، فرانس اور چین کے پاس ہیں لیکن اب پانچ بڑی طاقتوں کے علاوہ پاکستان، ہندوستان، اسرائیل اور شماری کوریا کے علاوہ اور بھی کئی ممالک ایٹمی طاقت بن چکے ہیں یوں رفتہ رفتہ ایٹمی ہتھیاروں کی بہتات کے پیش نظر دنیا میں ایٹمی جنگ کے خطرات بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور اگر موجودہ حالات کو مد نظر رکھا جائے تو پاکستان اور بھارت کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک کے درمیان کسی بھی وقت ایٹمی جنگ چھٹ سکتی ہے اسے قبل کہ میں آپ لوگوں کو ایٹم بم، ایٹم بم کی ساخت اور ایٹم بم کی طاقت کے بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ کروں میں چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بطن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں معزز دوستو ایک اندازے کے مطابق صرف ایٹم بموں کی صورت میں اب دنیا پر اس قدر تباہی کا سمان موجود ہے کہ اس قرعہ عرض یعنی زمین پر بسنے والے ہر آدمی کے حصے میں تقریباً پانچ ٹن بارودی طاقت آتی ہے اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کس قدر تباہی کے دہانے پر موجود ہے آج کی اس دور میں بہت سے لوگ دو ممالک کے درمیان تقابلی جائزہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کس ملک کے پاس کتنے زیادہ محلک خطرناک اور تباہ کن ہتھیار اور ایٹم بم موجود ہیں جس ملک کے پاس زیادہ تباہ کن ہتھیار اور ایٹم بم موجود ہیں ہم اس کی فتح کی پیشگوئی کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن ظاہری طور پر تو یہ بات صاف اور واضح دکھائی دیتی ہے کہ جس ملک کے پاس زیادہ ایٹم بم یا مولک ہتھیار موجود ہیں وہی فتح حاصل کرے گا لیکن حقیقی دنیا میں یہ بات صرف جنگی جہازوں، ٹینکوں، کیمیکل بموں، میزائلوں اور بہت سے دوسرے کیمیائی اور ایٹمی اتھیاروں وغیرہ کی صورت میں تو عام ہو سکتی ہے لیکن اگر بات کی جائے ایٹم بم کے بارے میں تو یہ بات بلکل بھی درست نہیں میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایٹم بم اگر چلا دیا جائے تو یہ اس قدر خطرناک محلک اور تباہ کن ہوتا ہے کہ ایٹم بم دس ہوں یا سو دونوں ایک برابر ہیں اس لیے یہ کہنا کہ امریکہ کے پاس بہت زیادہ ایٹم بم موجود ہیں اور امریکہ ہر صورت کوئی بھی جنگ جیت سکتا ہے یہ بات بلکل بھی درست نہیں اور یہاں پر آپ لوگوں کو ایک اور قابل غور اور ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ اپنی طاقت اور تباہی کے لحاظ سے سب ایٹم بم کبھی برابر نہیں ہوتے یہ بات میں آپ لوگوں کو ایک واضح اور بہترین مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں واضح رہے کہ امریکہ کی جانب سے دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے بڑے شہر ناغہ ساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بم کی طاقت بارہ ہزار ٹن یعنی ٹی اینڈ ٹی بارود کے برابر تھی جبکہ امریکہ کی جانب سے دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی جاپان کے دوسرے بڑے شہر ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم کی طاقت بائیس ہزار ٹن کے برابر تھی جس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے در حقیقت ہندوستان کی جانب سے مئی انیس سو اٹھانوے کو کیے گئے ایٹموی دھماکوں کی طاقت ایک اندازے کے مطابق دس کلو ٹن سے تیس کلو ٹن کے برابر سمجھی جاتی ہے لیکن یہاں پر ایک اور بات آپ لوگوں کو اچھے سے بتا دوں ایٹم بموں کی طاقت بڑھانا کوئی بڑا مشکل کام نہیں اس لیے کوئی بھی ایٹم بم رکھنے والا ملک اپنے ایٹم بم کی طاقت کو آسانی سے بڑھا سکتا ہے معزیز خواتینوں حضرات وہ بم جن میں دھماکے کا مواد یورینیم 235 یا پلوٹینیم کا استعمال کیا گیا ہے انہیں فشن بم کہا جاتا ہے عام طور پر ایک اندازے کے مطابق ان بموں کی طاقت ایک لاکھ ٹن یعنی ایک لاکھ ٹی این ٹی بارودی دھماکے سے کچھ کم ہوتی ہے جبکہ سب سے زیادہ طاقت والے تھرمو نیوکلئر فیوئین بم ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر ہائیڈروجن بم کے نام سے جانا جاتا ہے ہائیڈروجن بموں میں ایسے ایٹم بم بھی موجود ہیں جن کی دھماکہ خیز طاقت دس کرول ٹی این ٹی کے برابر ہے اس طرح یہ ایٹم بم سیکڑوں مربع کلومیٹر علاقے میں تباہی پھیلانے اور اس علاقے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہیں جبکہ ان کے برقس بہت کم طاقت کے بم جن کو ٹیکٹیکل ہتھیار کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی بہت زیادہ تعداد میں پننے لگے ہیں جن کا مقصد دشمن کے خاص اہداف کو تباہ کرتے ہوئے دشمن کی کمر توڑنا ہے یہ عمومی طور پر پلاتینیم کے مواد سے بنائے گئے چھوٹے فشن بم ہوتے ہیں ان ایٹم بموں کی دھماکہ خیز طاقت چند سو ٹن کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن یاد رہے کہ سو ٹن ٹی این ٹی کی طاقت کا چھوٹا ایٹم بم بھی اپنی طباہ کن طاقت کے لحاظ سے کسی طور پر کم نہیں اس کا اندازہ آپ لوگ ایک کلو گرام ٹی این ٹی والے بموں سے مچائی جانے والی تباہی کے تصور سے لگا سکتے ہیں درحقیقت کسی بھی جنگ میں دشمن ملک پر یا پھر کسی بڑے حدف پر بڑے سائز کے ایٹم بموں کو پھینکنے کے لیے تیز رفتار اور جدید ترین لڑاکہ تیاریں استعمال کیا جاتے ہیں لیکن چھوٹے اور ٹیکٹیکل بموں کے لیے میزائل کا استعمال بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے حیران کن اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج کل بم کو چلانے والا نظام مکمل طور پر خودکار ہوتا ہے اس میں ذہین کمپیوٹر نصب کیے جاتے ہیں جو پہلے سے محفوظ کرتا معلومات کی بنا پر اپنے حدف کو نہ صرف پہچاننے کا کام کرتے ہیں بلکہ اپنے حدف اور مطلوبہ مقام پر پہنچ کر ایٹم بم کو چلا دیتے ہیں جبکہ اس کے برعکس مدافت کرنے والا ملک اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ دشمن کے ہوائی جہاز جنگی جہاز یا میزائل کو حدف پر پہنچنے اور ایٹم بم کو چلانے سے بہت پہلے ہی فضاء میں تباہ کر دے اور یوں دشمن کے ایٹمی حملے کو ناکام بنا دے اگر بات کی جائے ایٹم بم کی ساخت کے بارے میں تو جہاں تک ایٹم بم کی ساخت کا تعلق ہے حیران کن بات یہ ہے کہ اپنی طاقت کے لحاظ سے ایٹم بم کا سائز بہت ہی چھوٹا ہے امریکہ نے 1945 میں ہیروشیما پر جو ایٹم بم گرایا تھا وہ بھی صرف آدھا میٹر ریڈیس اور ڈیڑھ میٹر لمبائی کا سلنڈر سے معلوم ہوتا تھا لیکن 1945 سے لے کر اب تک ایٹم بموں کے ڈیزائن میں بہت زیادہ ریسرچ کی گئی جس کا مقصد ایٹم بموں کے سائز کو کم کرنا، طاقت کو بڑھانا اور تابکاری اثرات میں کمی لانا ہے بہت سے ملکوں کی جانب سے ایٹم بموں کے سائز پر کی جانے والی ریسرچ کے نتیجے میں ہیروشیما اور ناغہ ساکی کی طاقت کے جدید بم، حجم اور وزن میں پہلے والے ایٹم بموں کی نسبت آدھے سے بھی کم ہو گئے ہیں لیکن جہاں تک ایٹم بم کی شکل کی بات ہے وہ گولہ نمہ گول بھی ہو سکتا ہے اور ایک سلنڈر نمہ لمبا بھی ہو سکتا ہے اکثر اوقات آپ لوگوں نے بریف کیس بم کا نام بھی سنا ہوگا بریف کیس بم کی اسطلاع کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایٹم بم اب اتنے چھوٹے ہو چکے ہیں کہ بریف کیس میں بھی آسانی سے چھپائے جا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم بموں کے خوف کی وجہ سے دنیا میں ابھی تک امن قائم ہے دوستو ایٹم بموں کی تباہی اور احتیاطی تدابیر کے متعلق معلومات آپ لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم نے آپ لوگوں کو ایٹم بم، ایٹم بم سے ہونے والی تباہی، ایٹم بم کی ساخت اور ایٹم بم سے متعلق بہت سی دوسری معلومات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کی اپنی سی ایک کوشش کی ہے ایٹم بم کے حوالے سے آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ ایٹم بم کیسے کام کرتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایٹم بم کیسے کام کرتا ہے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے، فیس بک اور ورس اپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ